جی اسلام علیکم میں ہوں عویس سلیم میرا ساتھ ہیں واجد علی سید جو نیوز کے لیے کام کرتے ہیں واشنگٹن میں اور امریکی سیاست پر ظاہرہ نظر رکھتے ہیں اور امریکی سیاست کے جو پاکستان سے متعلق محرکات ہیں اور جو اثرات ہیں ان پر بھی ان سے بہت بات ہوتی ہے تو ایک چیز جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں کافی جس پر بات ہوئی ہے پاکستان اور امریکہ کے اندر وہ یہ ہے کہ جی جیسے کہ امران خان صاحب نے الزام لگایا کہ جو بائیڈن کی حکومت نے جو ہے وہ ان کا تختہ الٹایا اور جو ہے ان کے حامی اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈانلڈ ٹرامپ ہوتے تو وہ اور امران خان مل کر جو ہے وہ دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیتے اور جو ڈانلڈ ٹرامپ کے حامی ہیں یہاں پر وہ بھی یہی سمجھتے ہیں دلچسپ طور پر کہ امریکی اسٹابلشمنٹ نے شاید ان کو نکلوایا ہے انتخابات سے کے ذریعے انتخابات کے ریزلٹ منپولیٹ کیے ہیں کیونکہ انہوں نے چیلنج کیا تھا اسٹابلشمنٹ کو ان کے بقاول ویسے ہی جو بیانیاں امران خان نے بنایا ہے پاکستان میں کہ جی وہ ملک کو آزادی دلائیں گے تو کافی دلچسپ جو ہے وہ مماسلت ہے دونوں کے درمیان شخصیات میں بھی ان کے سپورٹرز میں بھی اور اب جو مقدمات چل رہے ہیں دونوں پر اس پر بھی امران خان صاحب تو جیل پہنچ گئے ہیں ڈانالڈ ٹرمپ پر مقدمہ ابھی چلنا شروع ہوا ہے لیکن ابھی تک یہ ہے کہ وہ جیل نہیں پہنچے اگرچہ امکانات کافی ہیں اس کے کہ شاید ان پر بھی یہ وقت ہے تو ہم نے سوچا کہ آج اس پر تھوڑی سی بات کی جائے آہ واجد صاحب سب سے پہلے تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں خاص طور پر پاکستان میں ان کو آپ یہ بتائیں نا کہ ڈانالڈ ٹرمپ پر اصل میں مقدمہ کیا ہے یا دوسرے الفاظ میں آہ امریکی حکومت ان کے خلاف کیا سازش کر رہی ہے یہ بالکل آہ تو یہ کیسا حسین اتفاق ہے کہ ان کی پرسنیلٹیز بھی ایک جیسی ہیں دونوں ہی آہ اتھولیٹیرین کس ان کا اس پر بلیف کرتے ہیں کوئی لاز وارک اور جو قانون سازی ہے اس کے اوپر کوئی ان کا وہ نہیں ہے ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا بس وہ ہنٹی میٹلی ہو جانا چاہیے اور جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ آہ ان کے ملک کا مخالف بھی ہے اور ان کا مخالف بھی ہے تو سیاست سے زیادہ کلٹ فگر وہ ان کے ہے اور ان کی جو جو فالوئنگ ہے وہ بھی اتنی ہی ان کے ساتھ سے جو ہے نا دیکھیں نا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے ٹرمپ کی اوپر مقدمات بنتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے ان کی پاپلیٹی اور پڑھتی چلی جا رہی ہے خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے ان کے اوپر سختی آتی جا رہی ہے ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے جو وہ ہے وہ زیادہ مستحقم ہوتے جا رہے ہیں زیادہ ان کے فالو کرنے کی شروع کر دیا but i'll coming to the point ٹرمپ کے اوپر اس وقت تین مقدمات چل رہے ہیں اور ایک آنے والا ایک اور آنے والا بائی دوئے تین مقدمات چل رہے ہیں تینوں کرمینل ہیں اور ان میں سے ایک تو ہے کہ انہوں نے ایک ہش منی دی تھی پونڈ سٹار کے الیکشن سے پہلے تو وہ نیو یورک میں چل رہا تھا ان کے جو ٹوٹل فیلنی کاؤنٹس بنتے ہیں جنسی سکینڈل تھا اس کو کور کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ میڈیا میں نہ آئے ان کے الیکشن کے دوران جی جی سو ایک تو وہ ہے وہ نیو یورک میں چل رہا ہے جو ٹوٹل فیلنی کاؤنٹس بنتے ہیں ان کے جن تین جو تین انڈائکمنٹس ہونی ہے ان میں وہ جو فیلنی کاؤنٹس ہیں وہ ستر سے زیادہ ہیں نیو یورک والا جو کیس ہے اس میں کچھ 34 کاؤنٹس ہیں پھر ایک فولڈا میں کیس چل رہا ہے مارا لاغو کا جس میں وہ جو انکلاسیفائیڈ جو ڈاکومنٹس جو کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس تھے وہ ساتھ لے گئے تھے اور ان کے گھر سے برامت ہوئے تو یہ اس کو آپ وہی دیکھ لیں جس طرح اوفیشل سیکرٹ ایکٹ جو اس میں آ جاتا ہے تیسرا ان کے پر جو مقدمہ ہے وہ اب ڈی سی میں چلا اور وہ فیڈرل کیس ہے اور اس کے اندر انہوں نے جو کاؤنٹس دیئے گئے ہیں اس میں جو عزام لگائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن میں وہ جیت رہے ہیں اور بائیڈن جو ہے وہ اور جو ووٹ کاؤنٹس براہ ہو رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں تو یہ جس کی وجہ سے یہ جو چھے جنوری کا وہ جو سارا معاملہ ہوا تھا اور یہ ایک اور محاصلت ہے امریکہ میں چھے جنوری اور پاکستان میں نو مہی جو ہے اور دونوں اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس میں کوئی کردار ادائی نہیں کیا یہ تو لوگوں نے خود ہی کیا تھا اچھا یہ جو یہ انڈائکمنٹ ہے نا اس میں اس میں انہوں نے انسائٹمنٹ بارا کہ جو کہ بارال ہم میں تو کور کر رہا تھا یاد ہے یہ جب ان کو بکل کر رہے تھے کہ آپ آئیں جس طرح امران خان نے کہا میں ریڈ لائن ہوں جب اب ایک ایک وہ کر دیتے ہیں ریڈ لائن ہوں تو وہ ایک طرح کا اپنے پوچھ تو کیا لوگوں کو آپ نے بلوایا یہاں پر اور آ کے جلسہ کیا اور جلسے جلسے میں کہا کہ جی آئیں کیپٹل ہیل چلتے ہیں اور اپنے اپنے جو لوگ میکرز ہیں ان کو بک اپ کرتے ہیں کہ وہ اس ٹھیک فیصلہ کریں بارال وہ اٹیک میں جا کے ختم ہوا تو ایک وہ ہے لیکن اس میں انہوں نے اٹیک کی شک نہیں ڈالیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جانتے پوچھتے جھوٹ بولا لوگوں کے ساتھ مطلب ٹرمپ جو ہے وہ صادق اور امین نہیں رہے یہ اس پہ وہ حضام ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ انہوں نے یہ انڈائکمنٹ کیا میں نے وہ پوری پڑھی ہے وہ بلکل اتہانی کی طرح بلکل سمپلیفائیڈ کر کے تاکہ عام آدمی تک یہ کمیونیکیٹ ہو جائے کہ ٹرمپ کے اوپر جو چارجز لگائے جا رہے ہیں وہ کس قسم کے ہیں اور کیا کیا ہیں اتفاق کی یہ بھی بات ہے کہ اس میں ان کے جو اس وقت کے جو ساتھی ہیں ان کی اوپر ابھی تک اس طرح ان کا نام نہیں لیا گیا مطلب چار لوگوں کا نام لیا گیا ہے لیکن جو باقی کے جو ہلکے تھے روڈی جولیانی اور یہ وہ ان کا نام اس طرح نہیں سامنے لیا گیا ان کو انڈائک نہیں کیا گیا اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید ان کو اب آدم آپ کو آ کے طور پر کچھ نہ کچھ شاید نہیں گئے جسا آپ پرابلی مارک میڈکس کے ساتھ بھی کریں گے ایک یہ تو تین ہو گئے ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں مقدمات اور اس کے لئے ان کو جو یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ ایک بنیادی ایک thread ہے ان تمام مقدمات میں اور یہاں پہ کوئی جیسے عمران خان صاحب نے اپنے مقدمے میں خاص طور پر توشہ خانہ والے کیس میں یہ کہا کہ جی وہ اکاؤنٹ کو پتا ہوگا یا میرے ملٹری سیکٹری کو پتا ہوگا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا یہ نہیں کہہ سکتے تھے ڈانالڈ ٹرم صاحب کہ جی وہ دیکھیں وہ پیسے شاید میرے اکاؤنٹ نے دیے ہوں گے یا وہ میرا اسسٹنٹ وہ کاغذ لے گیا ہوگا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا نہیں جب یہ کیس سٹارٹ ہوگا نا جب اس کی ہیرنگ سٹارٹ ہوں گی تو جو defense کی طرح سے بہت سارے arguments ہیں ان میں سے ایک argument یہ بھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب جو میں analysis ابھی تک کر پایا ہوں اور جو سن پایا ہوں جو لوگ یہاں پر باتیں کر رہے ہیں جو لوگ جانتے ہیں سمجھتے اس معاملات کو ان کا بھی یہی ہے کہ وہ یہ claim کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی مجھے تو advise کیا جا رہا تھا میں نے تو اس کے مطابق کام کیا مجھے کیا پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا میرے 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 تو جو advisors ہیں وہ ہی مجھے گائیڈ کریں گے وہ اس کو ریکٹ کرنے کوشش کریں گے لیکن problem یہاں پر یہ ہو رہا ہے problem تو خیر نہیں اس میں ایک ایک جو بڑا نکتہ اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ دو دفعہ house کی طرف سے impeach ہو چکے تھے جنوری 6 کی جو hearings ہوئی تھی house کے اندر اس میں clearly ان کو impeachment کے بعد بھی ان کو اس کا مرد الزام ٹھرایا گیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کا انہی کی advice کی گئی تھی جو جنوری 6 کی جو committee ہے انہوں نے advice کیا تھا کہ آپ ڈیو جے کو جو justice department ہے کہ آپ ان کے خلاف ان بنیاد ان بنیاد کے پرہ cases چلائیں so ڈیو جے اس وقت جو head کر رہے تھے وہ trump کے اپنے لگائے ہوئے تھے bill bar تو bill bar نے اس جنوری 6 کے بعد انہوں نے resign کر دیا تھا اور باب میں آکے وہ یہ کہتے رہے تھے کہ میں نے advice یہی کیا تھا president کو کہ آپ یہ یہ چیزیں نہ کریں بلکہ یہ کہ یہ جب attack ہو رہا ہے تو آپ باہر نکلیں اور اس کو روکنی کی کوشش کریں جو رائٹس ہو رہے ہیں so جنوری 6 committee نے جتنی hearings کی ہیں وہ ایک بہت بڑا bulk ہے جو اس case کا حصہ بنے گا جب ٹرم کے خلاف case شروع ہوگا واشنٹی ڈی سی میں تو جنوری 6 کا جو حملہ کا case ہے اس میں again وہ instigation کے بجائے وہ ان documents کو لے کے چل رہے ہیں جو already ہی record کا حصہ ہے اور جس میں کہا گیا کہ انہوں نے جانتے بوچھتے اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کیونکہ جگر بائیڈن جیت گئے تھے اور جب یہ pressurize کیا جا رہا تھا کہ نہیں آپ Mike Pence کو کہہ رہے تھے وی پی کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس کو اُلٹ دیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ غلط ہے جو Mike Pence نے نہیں کیا تو Mike Pence خود as his VP وہ بھی آ کے بیان دے سکتے ہیں تو ان کے خلاف یہ اس قسم کا جو argument بنے گا بہت frivolous قسم کا بنے گا یعنی وعدہ ماف گواہ جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں امریکہ میں بھی بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں لیکن یہ کہ یہ وہ عالی عددار داران تھے جنہوں نے ان کو advice کیا تھا otherwise وہ ان کی جو جب جب hearing ہوگی تو ان کی جب گواہی آئے گی تو وہ ان کے against بہت فیصلہ کن ثابت ہوگی اور چھے جنوری کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو Republican Party ہے وہ بھی Donald Trump کے جو اقدامات ہیں جو ان کے بیانات ہیں ان سے پیچھے ہٹتی نظر آئی اپنے آپ کو distance کرتی نظر آئی جیسے اب عمران خان کی party کے باقی leader ہیں اگرچہ پاکستان میں جو ہے وہ اس میں coercion کا element بھی ہمیں نظر آتا ہے لیکن وہ بھی عمران خان کے بیانیے سے اس طرح متفق نہیں ہیں even 9 میری سے پہلے بھی متفق نہیں تھے ایک جو element میں discuss کرنا چاہتا ہوں وہ ان کے supporters کا ہے اب Donald Trump کے supporters سے بھی جب ہم یہاں ملتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ fake حکومت ہے جو میں نے تو یہاں تک ان کے supporters کو کہتے ہوئے سنا کہ شاید جو Biden تو کوئی شخصیت ہی نہیں ہے وہ کوئی establishment نے clone کر کے کسی کو جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے اور یہ جو Donald Trump کے خلاف مقدمات ہیں یہ again کسی بڑی عالمی سازش کا حصہ ہے جس میں چین بھی شامل ہے اور روس بھی شامل ہے جیسے پاکستان میں عمران خان صاحب نے یہ بیانیاں پنایا تو میرا خیال ہے اور میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس سے وہ بحث کم از کم ختم ہو گئی ہے جو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ لوگ conspiracy theories پر اس لیے believe کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جہالت ہے تعلیم نہیں ہے backwardness ہے Donald Trump کے حمیوں نے کم از کم یہ تخصیص ختم کر دیا یہ ایک ہمارا voter جو ہے ہمارے پاکستان کا جو voter ہے وہ بہت سمجھ دار ہے اور جتنا جتنا آپ اس کے دور دراز کے areas میں آپ جائیں گے مثلا سندھ کے چھوٹے یا پجاب کے ایسے اس میں جائیں گے وہ make sure کرتے ہیں کہ جب انہوں نے vote دینا ہے تو وہ دیں یہاں پر جو trend ہے وہ republican voter کا different ہے than democratic voter جب elections ہو رہے ہوتے ہیں تو democrat voter جو ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے ballot کے ذریعے بھیج دے گا یا جس دن election ہے اس سے پہلے پہلے early voting میں زیادہ حصہ لیں گے اور بعد میں جس دن election ہے اس دن ان کا آنا جو ہے وہ عام طور پر وہ avoid کرتے ہیں کیونکہ اور خاص طور پر جو ٹرم کا reporter جو ماغا reporter جسے ہم کہتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ election والے دن ہی آئے اس میں اپنے وہ اپنے number زیادہ شروع کریں اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب count start ہوتا ہے تو count میں پہلے republicans کے vote زیادہ آ رہے ہوتے ہیں ان کے figures ان کے numbers زیادہ آنے شروع ہوتی ہیں لیکن جیسے جیسے آپ early voting یا postal ballot کو جب count کرنا شروع کرتے ہیں جو کے بعد میں ہوتا ہے تو اس میں پھر جو lead ہے وہ ڈیموکرٹ کو مل جاتی ہے اور اگر نہیں بھی ملتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ popular vote جو ہے وہ میشہ ڈیموکرٹ کو گیا ہے پچھلے کہ جتنے بھی elections ہوئے ہیں اور اس طرح جو نیا variable تھا ظاہر ہے کہ postal ballot زیادہ اس لیے ہونا تھا کیونکہ کرونا کی وجہ سے ظاہرہ سب کچھ بند تھا لوگ سارا کچھ online کر رہے تھے postal ballot بھی ظاہرہ اس کی وجہ سے زیادہ ہوا دوسرا ایک جو اس میں factor ہے جس کو discount کرتا ہے امریکی میڈیا بھی لوگ بھی اس طرح سے discuss نہیں کرتے وہ ایمیگرنٹس کا vote ڈاللڈ ٹرمپ نے اپنے چار سال میں ایمیگرنٹس کے ساتھ جو جو کچھ کیا جو persons of color کے ساتھ کیا ظاہر ہے کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں اپنا کردار پہلے سے زیادہ proactively ادا کرنا چاہیے اس لیے آپ ان تمام states میں دیکھیں جہاں پر ایمیگرنٹس کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر voting زیادہ ہوئی ہے جی بالکل ایسا ہی ہے میں اسی طرح ہی آنے لگا تھا کہ republican voter اور ماغر جو voter ہے اس میں بہت فرق ہے جو ماغر voters ہیں وہ عام طور پہ backward areas سے اور uneducated اور وہ جو white supremacist mentality ہے اور کہ جو colored جو بھی شہری ہے یا voter ہے وہ ان کے بڑے خلاف ہے اور انہوں نے آ کے ہمارے ملک کو برباد کر دیا ہماری opportunities ہم سے لے لیا ہے اس کے سن کی ہے اور یہ ان states میں سے ہیں جن state کو federal government جو ہے وہ پیسے دیتی ہے ان کی مدد کرنے کے لیے وہ لوگ اپنے ان علاقوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں مظلہ آپ کو یاد ہوگا کہ Trump نے کہا تھا elections کے campaign کے دوران کہ یہ جو کوئی لے کے وہ سارے کانشانے ہیں جو بند ہو چکی ہیں وہ ہم دوبارہ کھول دیں گے ہم سارے کچھ کریں اچھا کیا انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں جتنے بھی اس قسم کے دعوید ہیں پھر وہ بہت مذہبی بھی ہیں evangelicals عام طور پر وہاں سے وہ آتے ہیں یہ ایک اور مماس لیتا ہے یہ ایک اور مماس لیتا ہے نا وہ جس کو پاکستان میں وہ کیا کہا جاتا ہے religious touch جس کو جس کو انڈیا میں cow belt کہتے ہیں یہاں پر بھی bible belt ہے تو یہ وہاں سے عام طور پر یہ مانگا جو voters ہیں وہاں سے آتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرمپ جو ہیں یہ سیاسی قائد نہیں ہیں بلکہ ایک مسیح ہیں اور یہ تو جیزیس کی طرف سے خاص طور پر اس ملک پہ بھیجے گئے ہیں اور ان کو elect کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی religious political نہیں ہم اپنی religious duty بھی ادا کر رہے ہیں ان کے concept کے ساتھ جیسے جیسے ان کے اوپر مقدمت بن رہے ہیں جیسے جیسے cases کیا رہے ہیں تو cases کی جو factual جو status ہے اس کے اندر کیا کہا گیا اور اس کو کیسے کیا جائے گا اس کے پر war نہیں ہوتا اور war اس بات پہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو political motivated ہیں اور یہ ہم سے ہمارا مسیح جو ہے وہ ہم سے چھننے کو چھتے کی جا رہی ہے یہ آ جائے گا تو امریکہ جو ہے وہ دوبارہ great بن جائے گا جو make America great again and make Pakistan وہ کیا حقیقی آزادی حقیقی آزادی جو ہے اور وہ تو خیر امت مسلمہ آپ کے بھی بہت بڑے لیڈر ہیں تو یہاں پہ بھی وہ evangelical جو ہے وہ کیونکہ جیسے سے آیا ہے تو آپ نے وہ اس کو دیکھ کر چلتے ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہے سو اسی وجہ جیسے جیسے ان کے خلاف بات ہوتی ہے ویسے ویسے ان کا جو support base ہے وہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ popular ہوتے جا رہے ہیں لیکن یہ بات وہاں پر آ جائے گی اگر elections کی صورتی عالمی دونوں سامنے سامنے آ جاتے ہیں تو بات یہاں پر آ جائے گی یہی میرا اگلا سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ تو ہو رہا ہے مقدمات ہو رہے ہیں چل رہے ہیں what next مطلب عمران خان صاحب کے حامی وہ خود پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے election سے باہر رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہاں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے کم از کم ڈیو پروسس ضرور ہے پاکستان میں بہت سے معاملات ایسے چل رہے ہیں جہاں بھی ڈیو پروسس کا خیال نہیں رکھا جا رہا جو کہ ایک قابل مضمت بات ہے اور یہ جو پسے پردہ محرکات ہیں یہ ہمارے یہاں امریکہ سے کہیں زیادہ ہیں لیکن مزہ کی بات یہ ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں نا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہم اپلیٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے اور یہ کہ ہم سپریم کورٹ کو اس پر موو کریں گے یہ ٹرم کی جو کاؤنسلز ہیں انہوں نے بھی ایڈوائز کی کیا کہ جی آپ آپ سپریم کورٹ ڈریکٹ جلتے ہیں اور سپریم کورٹ میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک اکثریت بھی ہے اور وہ انہی کئی اپوائنٹڈ ہے اس میں جیسے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ تو کمپنیوں سے لوگوں سے پیسے لے کے اور انہوں نے بڑا اپنا ڈیوش قسم کی لائف سٹائل رکھا ہوا ہے اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کو سو کسی کا کاؤنٹیبل ہی نہیں ہے ہم کسی کے لئے تو اس قسم کے بھی چیزیں ہیں کہ وہ ججز جو کہتے ہیں کہ جی good to see you یا یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو کہاں لے کے گئے تھے ان کا بڑا خیال رکھا جائے اور ان کو ملنے بھی دیا جائے اور ایک رات وہ آ رہے تھے کسی اس قسم کی چیزیں بھی یہاں پر بھی وہ ہو رہی ہیں لیکن ڈیو پروسس ضرور ہے اس میں کوئی شیک نہیں کہ یہاں پر ڈیو پروسس ہے میں ایک ریفرنس ایک اور دوں گا جو جو فورٹ کیس کا تھا جو جورجے کا تھا اس کی تو ٹیپس وغیرہ بھی موجود ہیں جو خود وائٹ ہاؤس سے بھی لیک ہوئی تھی جس میں اس وقت کہ جورجے کے جو سیکٹری اور سٹیٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جھوٹ بند کریں اور پریزنٹ سے بات کر رہے تھے کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا یہ ڈیو کورس ہم پورا کر چکے ہیں بائی لاؤ آپ جورجیا لوس کر چکے ہیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں مجھے ووٹ نکال کے دو کہیں سے گنتی آ کے پیچھے کر دو لیکن مجھے یتنے ووٹ چاہیے ہیں تو وہ جو مقدمہ ہے وہ بہت اہم مقدمہ ہے وہ چلے گا اس کے اندر ان کے سزا لازمی ہے کیونکہ وہ بہت سٹرونگ اس کے بیسیس پہ آئے گا اس کے جو بیسیس ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ سارا کوئی ثبوت موجود ہیں جو ان کے سب کے خلاف جاتے ہیں جو کمینگ بیک کے یہ دو کیسیس میں ان کی سزا لازمی ہے لیکن وہ کھیرنگ کب ہوگی اور کتنی جلدی ختم ہوگی اور اس کے بعد اگر جب انہیں سزا دی جاتی ہے تو وہ الیکشن کے کتنے قریب قریب ہوگیا اگر ان کی نومینیشن ہو جاتی ہے اگر یہ الیکشن ہونے کے بعد اور اس میں بہت سارے اگر ہیں اس میں کہ اگر الیکشن ہے کیونکہ ایک سال تو رہ گیا ایک سال میں کم عرصہ رہ گیا بلکہ ایک سال میں کم ہی ہے یہی سمجھیں سمجھیں یہ تو اگر اس سے پہلے یہ جیت جاتے ہیں تو پھر یہ آ کے ایک سارے قصص ختم کروا دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ جن میں ان کو سزا ہی اس میں اپنے آپ کو پارڈن بھی کر دیں لیکن اگر کلوز کال ہوتی ہے الیکشن سے پہلے ہی ان کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ آؤٹ ہو جائیں گے پھر ریپرپلکنٹ پارٹی کو اپنا کوئی آر لیٹر یعنی وہ بھی عمران خان کی طرح ناہل ہو جائیں گے ناہل ہو جائیں اور جیل بھی ہو جائے گی اس میں جیل لازمی ہوگی یہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اوورٹرن کرنے کی کوشش کی جائے ان کو جیل میں ایسی ملے گا یا نہیں ملے گا نہیں ملے گا یہاں پہ ایسا بیرانی خیال کے اس قسم کے کیونکہ یہ امریکی ہسٹری میں پہلے ایسے سابق یا موجودہ صدر ہیں جن کے خلاف ٹین کریمنل کیسز فائل کیے گئے ہیں اور ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں تو ان دو مقدمات میں ان کو سزا ہونا تو لازمی ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب جا کر ان کو سزا ہوتی ہے اور الیکشن کے کتنے قریب ہیں اور اگر وہ الیکشن جیتے ہیں یا نہیں جیتے ہیں اب یہاں پہ جو میں پوائنٹ اگلا ریز کرنے والا تھا کہ what next کے ہی وہ حصہ بنتا ہے کہ الیکشن کے قریب قریب کون ریپبلکن پارٹی سے اور ڈیموکرائٹ پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے کون کو نومنیٹ ہوتا ہے اس وقت امیگرنٹ ووٹر میں بھی جو مکسٹ ووٹر ہے وہ ایسا ہے جو ڈیموکرائٹ پارٹی میں بھی بائیڈن کو ووٹ نہیں دینا چاہتا اور اگر وہ ہلری کلیٹن کی طرح باہر نہیں نکلتا یا وہ ان کا پسندیدہ امیدوار نہیں ہوگا تو یہ جو مکسٹ ہے نا یہ جو کنفیوزڈ ووٹر ہے اس نے ہی اس الیکشن کا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کہا جائیں گے جی بلکل صحیح تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ اب اور الیکشن تک کافی سارے ایف سینٹ بٹس ہیں امریکہ کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی اور چیزیں پاکستان میں تو بہت تیزی سے بدلتی ہیں یہاں بارہ لیک پروسس کے تحت چل رہی ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں واقعی ڈانلڈ ٹرمپ کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن بنیادی مقصد ہمارا آج کی گفتگو کا یہ تھا کہ ہم عمران خان اور ڈانلڈ ٹرمپ کیونکہ دونوں نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے as an outsider جو establishment کو challenge کر رہا ہے system کو challenge کر رہا ہے دونوں کے حامی جو ہیں وہ ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں دونوں ایک جیسے ایک جیسے تقریباً ایک جیسی شخصیت رکھتے ہیں جن کا یہ خیال ہے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ بس وہ ہی ہو اور باقی ان کے آگے جو ہے وہ سب کو سرنگوہ ہونا چاہیے وہ کسی اور چیز میں یقین نہیں رکھتے اور دونوں کا political future جو ہے وہ اب uncertain ان ہے بارال یہ ایک دلشسپ عمر ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دونوں طرف ایک ایک شخصیت جو ہے وہ اس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے جھوٹ بھی بولتے ہیں سفید جھوٹ بھی بولتے ہیں پھر اسے مکر بھی جاتے ہیں پھر وہ یوٹم بھی لے لیتے ہیں یہ وہی وہی بات ہے نا واجد صاحب کے چت بھی میری اور پٹ بھی میری مطلب اب اگر میں عمران خان صاحب کی بات کروں تو عمران فان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ایک ہی تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ جی فوج کا کیا کام ہے کہ وہ سیاستدانوں کی فائلیں بنائے اور اگلے ہی فکرے میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ان کی corruption کی فائلیں جو ہیں وہ فوج نے دکھائی تھی جی جی تو یہ contradictions جو ہے نا وہ ہمیوں کو نظر نہیں آتی لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ اس کو question کرتے ہیں اور ہمارا تو یہی کام ہے یہاں امریکہ کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے republicans بھی کیونکہ میں فلوریڈا میں چار سال رہاں اب ٹیکسس میں چھ سال مجھے ہو گئے ہیں دونوں بہت ڈیپ بلو سٹیٹس ہیں republicans کی اکثریت ہے لیکن یہاں بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو question کرتے دیکھا ہے جنہوں نے ایک وقت میں ٹرمپ کے لیے vote کیا جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ارکتیں کر رہے ہیں اور اس طرح تو نہ politics ہو سکتی ہے نہ ملک آگے چل سکتا ہے بارال آج ہم یہی ختم کرتے ہیں آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری بات چیتہ اندہ بھی آپ تک پہنچے دو دن آپ ہمیں نیا دور پر دیکھتے ہیں اور باقی پانچ دن آپ ہمیں جو ہمارا دوسرا پلاتفارم ہے اس ایم ٹوڈے یوٹیوب پر وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کامنٹس میں اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں واجت سب وقت دے نکلی آپ کا اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کامنٹس میں اپنی رائے سے بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں